تو آج ہے ہم راجگھاٹ ڈیم جس کو رانی لکشمی بائی ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھرسات کا سمائے آتے ہی ان سب ہی باندوں کا درست سندر ہو جاتا ہے اس باندھ کی آدھار سلہ سورگیہ سریمتی اندرہ گانتھی دوارہ 1971 کے آس پاس رکھی گئی تھی جس کو بننے میں تیس سال کا سمائے لگا اور یہ لگ بھگ 2006 کے آس پاس بن کر تیار ہو گیا اس باندھ کا جل گرہڑ ایریا قریب سترہ ہزار ورگ کلومیٹر سے ادھک ہے جب اس کا باندھ کو بنایا گیا تو اس میں قریب ستر گاؤں ڈوب گئے تھے بھاری بارس کی آسن کا دیکھ یا پھر جب ڈیم فل ہو جاتا ہے تو پھر اس ڈیم کو کھولنے کے لیے اس طریقے کی یہ مسینے پر لگی ہوئی ہیں جو کی لیکٹیکلز ہیں یہ بجلی کے جلیے جو ہے کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے اس ڈیم کے بیریئر کی بات کریں جو کی پکا سڑک ہے اس بیریئر کی لمبائی ایسیا کے سب سے زیادہ لمبائی ہے جو کی گیارہ کلومیٹر سے زیادہ باندھ لیے بندہ ہوا ہے اس بیتوہ ندی کا نام یہی سے سنو ہوتا ہے اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے جھرنے مل کر کے اس ندی کو روپ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس ندی کا پہلا باندھ ہے جو کی اس ندی کو سرو کرتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ماتا ٹیلا ڈیم سکواں ڈکواں بینڈ ڈیم سہجاد باندھ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے باندھ اس ندی پر بندے ہوئے ہیں اس ندی کی گہری جھیلوں میں بہت مہگرمچ بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں جب دھوپ نکلتی ہے تو ندی کے بیچ میں جو ٹاکو ہیں ان پر آپ کو بہت ماترہ میں بگرمچ دیکھنے کو پہلے ہیں تو میرے ٹیکنیکل ہیلپ چینل کی جتنے سسکرائیور ہیں ان سب ہی کو بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کیونکہ ان سب ہی کو پتا ہے کہ میں آن لائن سمبندت یجنہوں سمبندت ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے تو مجھے یہ پتا لگے گا کہ آپ کو اس طریقے میں ویڈیو پسند آ رہے ہیں یا پھر نہیں آ رہے ہیں تو اس ویڈیو پر کومنٹ کر کے آپ لوگ جرور بتائیے گا فرینڈ آپ سے ایک بات اور کہنا ہے دیکھیں اس طریقے کے ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی سمائے اور پیسہ دونوں خرچ ہوتا ہے تو ہمیں موٹیویٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے تاکہ ہم آپ کو ایسی ہی انفارمیشن اور انفارمیٹیو لاتے رہیں آپ کے لائک کرنے سے ہمیں اس طریقے کے ویڈیو اور بھی بنانے میں مدد مہتی ہے بہت بہت دنواد